وجد کی کیفیت میں وہ رکس کرتے ہوئے گول گول گوم رہی تھی خود میں مگن گومتے ہوئے اچانک ہی ایک چیخ اس کے لبوں سے بلاند ہوئی گلی کا کوئی شرارتی بچا اس کی پیٹ پہ پتھر مار کے بھاگا تھا درد کی شدت سے وہ زمین پر بیٹھ گئی اما دیکھ کیسا کنکر مار کے گیا ہے وہ منحوس مارا مجھے ہائی اللہ کی مار ہو منحوس تجھ پہ کاجل نے روتے ہوئے تندور پہ روٹیاں لگاتی نوری کا ہاتھ کینچ کر کہا اما سننا دیکھ کیسا زور کا پتھر مارا ہے میری پیٹ پر میری پیٹ ابھی تک جل رہی ہے روٹی لگاتے ہوئے اما نوری نے گردن موڑ کے کاجل سے اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے کہا انسان بن جا یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا بند کر دے اگر انہی باتوں کو گلے سے لگائے بیٹھے رہے تو تو سن لے بھوکے مریں گے ہم سب اور کوئی ہماری لاشوں کو گڑا کھود کے دفنانے تک نہیں آئے گا کفن تو دور کی بات ہے چل اب یہ رونا دونا بند کر اور رات کی تیاری کر رات چہدری کے گھر میلا لگانا ہے تو نے شمو شادو رانی اور کاجل پر مشتمل یہ چھوٹا سا کمبہ جس کی بڑی اما نوری تھی اور کاجل ان سب میں چھوٹی تھی کاجل کے حسن اور معصومیت کو دیکھتے ہوئے اما پیار سے اسے اپنا سچا بوتی کہتی تھی کاجل ان سب میں بہت حساس دل رکھتی تھی اور ان چاروں سے ایسے سوال کرتی کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑتا اور چاروں ایک دوسرے سے نظریں چراتے اپنے کام میں مصروف ہو جاتے آج پھر سے کاجل کی ایک ہی زد تھی کہ وہ چہدری تصدق کے گھر نہیں جائے گی اسے رکس کی محفلوں سے خوف آتا تھا لوگوں کی جسم کو چھیتی نگاہوں اور تنزیہ حسید دیکھ کر وہ زخمی ہو جاتی تھی لیکن اس کے احتجاج یہ باوجود اسے جانا ہی پڑھا تھا آج بھی وہ تیار ہو کے شادو اور رانی کے ساتھ چودری کے گھر پہنچی اور وہاں خالصتا مردانہ محفل دیکھ کر اس کی گبگی بنا گئی ارے بھئی آج تو ہماری قسمت ہی چمک گئی سورج کہاں سے نکلا ہے وہ آج تو کاجل نے ہمارے غریب خانے کو رونک بخشی ہے تصدق کے دوست آصف نے کاجل کو دیکھ کر آنکھ دباتے ہوئے کہا ارے سورج کہاں بھئی چاند کہو چاند یہ کاجل کا حسن بے پہاشا چاند کو بھی مات دیتا ہے صدق نے جام برتے ہوئے آصف کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا خوف سے تھر تھر کامتی کاجل کو رانی نے ہاتھ سے پکڑ کر حوصلہ دیا کاجل رانی اور شادو کے ساتھ رکس کرتے ہوئے بار بار چودری اور اس کے دوستوں سے بچنے کی کوشش کرتی رہی اور اسی کوشش میں کئی بار چودری اور اس کے دوستوں کی حرکتوں کی وجہ سے کاجل کی روح تک زخمی ہوئی رات گئے واپس آ کے حسب معمول کاجل اممہ نوری سے لڑ پڑی آئندہ میں کہیں نہیں جانگی چاہے تو میری ٹانگیں توڑ دے اممہ پر تجھے رب کا واسطہ ہے اب مجھے مت بیجنا وہ منحوس لوگ ہمیں انسان کا بھی درجہ نہیں دیتے اور تو کہتی ہے کہ کام نہیں کریں گے تو بھوکے مریں گے تو سن لے کاجل کو بھوکا مرنا منظور ہے کتے سے باتا زندگی سے کاجل کو انسانوں والی موت قبول ہے لیکن اب اور نہیں یہ سب کہتے ہوئے کاجل کی ہچکی بند گئے نوری بھی چپ کی چپ صرف اسے تکے جا رہی تھی ان سب کو پتا تھا کوئی انہیں انسان سمجھنے کو بھی تیار نہیں لیکن یہ سب کرنا ان کی مجبوری تھی ہر بار کی طرح آج بھی کاجل آدھی رات کو جائے نماز بچھائے اپنے خالق سے شکوے کناتی اے خدا تو آج مجھے بتا دے کہ میری پدائش میں میرا کیا قصور ہے میں نے کونسا گناہ کر دیا ہے کہ لوگ مجھے جمع دار تک رکھنے پر راضی نہیں ہے میں نے کچھرا دان اٹھانے چاہے صفائی کرنے کی نوکری رونڈی لیکن کوئی ہمیں رکھنے کو تیار نہیں سب ہمیں چھوٹ سمجھتے ہیں مجھے بتا کہ اپنے آدھے ادھورے جسموں کو ہم ان بوکے گدوں سے کیسے بچائیں بتا دے میرے رب ورنہ مجھے اب اور نہیں جینا مجھے اپنے پاس بلالے میرے ساتھ انصاف کر دے روتے روتے وہ وہیں ڈیر ہو کے سو گئی تھی صبح کو شادوں نے دیکھا کہ کاجل ابھی تک سو رہی ہے تو وہ اسے آوازیں دیتی اس تک آئی کاجل ہو کاجل اٹھ جا دیکھ سویرہ ہو گیا ہے صبح سویرے اٹھنے سے برکت حاصل ہوتی ہے جیسے ہی اس نے کاجل کو جگانے کے لیے ہاتھ لگایا یک دم زوردار چیخ اس کے لبوں سے بلاند ہوئی امہ رے او امہ رانی شمو جلدی آ جلدی کرو یہ کاجل کیوں برف کی طرح تھنڈی ہے جلدی آ نوری تولیہ پھینکے کاجل کی طرح بھاگی اکڑی ہوئی کاجل اور اس کی رکی ہوئی نبز دیکھ کے نوری اور ان تینوں کے بین بلاند ہونے لگے ہائے کاجل تو چلی گئی اپنے انصاف کرنے والے رب کے پاس ہائے میرا سچا موتی خاک ہو گیا دنیا کے نکیلے تیروں نے چھین لیا میرے موتی کو کاجل کے مسکراتے لب اور پرسکون چہرہ اس بات کا گواہ تھا کہ اس کے کردار کا سنہرہ پن اس کے رب کے حضور میلا نہیں ہوا اور اس کی بند آنکھوں سے چھلکتا نور اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس کا رب روز محشر ضرور اس کا انصاف کرے گا